ایسی خبر جس پر یقین کرنا تقریباً ناممکن ہے لیکن سائنسی ریسرچ کا یہی کمال ہے کہ ناممکن کو ممکن بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا اور صرف پیش ہی نہیں کیا بلکہ وہ جو کہتے ہیں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے اسے منوا بھی لیا تو صاحب بات یہ ہے کہ دل کے مرز میں مبتلا ایک صاحب ہیں ان کا نام ہے ڈیویڈ بینٹ اور عمر ہے ستاون سال حال ہی میں ان کا ایک آپریشن ہوا اور ان کا دل نکال کر اس کی جگہ ایک سور کے دل کی پیوندکاری کی گئی انسانی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسی جانور کے دل کی انسانی جسم میں پیوندکاری کی گئی ہے یہ آپریشن ایک پاکستانی سرجن ڈاکٹر مہید دین کے ذریعے سے ممکن ہوا انہوں نے ڈاؤ میڈیکل کالیج سے گریجویشن کی ہے دل کے بائی پاس کی ایک کامیاب سرجری امریکہ کے ایک ہسپیٹل یونیورسٹی آف میری لینڈ سکول آف میڈیسن میں کی گئی ہسپیٹل کے تمام ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ سور کا یہ دل انسانی جسم میں اب تک بغیر کسی مسئلے کے دھڑک رہا ہے ڈاکٹر مہید دین نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بھی انکشاف کیا کہ ابھی تک مریض کا دل معمول کے مطابق دھڑک رہا ہے اور مریض کے جسم کی طرف سے ریجیکشن یعنی اسے نئے دل کے قبول نہ کرنے کے اثار نہیں ملے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹرز کو یہ آپریشن سر انجام دینے میں آٹھ گھنٹے کا وقت لگا اور اب تک مریض کا دل بالکل درست کام کر رہا ہے اور خون کو بدن میں جاری و ساری رکھتے ہوئے رگوں میں اس طرح پریشر پیدا کر رہا ہے جس طرح انسانی دل کرتا ہے یہ اپنی نویت کا پہلا تجربہ ہے جو میڈیکل سائنس کے شعبے میں کیا گیا ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ اس تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں ہیوانات کے دیگر آزا بھی انسانی جسم میں پیونتکاری کے لیے استعمال ہو سکیں گے ڈاکٹر مہد دین نے مزید کہا کہ کسی انسان کا جسم جانوروں کے ان آزا کو قبول کرتا ہے یا رد کرتا ہے یہ ایک مختلف معاملہ ہے انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ سور کے دل کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہوئے ہمیں اس کے دس جینز کی تجدید کرنی پڑی اور ایک جین کو اس لیے نکالنا پڑا کہ انسانی جسم میں سور جیسے آزا پیدا ہونا نہ شروع ہو جائیں ڈاکٹر مہد دین نے ڈاو میڈیکل کالیج کراچی سے 1989 میں MBBS کیا اور پھر امریکہ چلے گئے جہاں انہوں نے ٹرانسپلانٹیشن بائیولجی میں یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے مہارت حاصل کی ان کا کہنا تھا کہ اس قسم کے تجربات آئندہ بھی کیے جائیں گے اور کوشش کی جائے گی کہ حلال جانوروں کے آزا استعمال میں لائے جائیں تاکہ مسلمان ممالک کی طرف سے انہیں قبولیت حاصل ہو سکے یقینا یہ انسانیت کی بڑی خدمت ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا بھی اظہار ضرور کریں